دوستوں لائف میں اگر خوش رہنا ہے تو سب ہی کو خوش رکھنا سیکھو اگر آپ سب کو خوش رکھو گے تو آپ کی لائف ایک دم اس لائف کے اندر ہر یال ہی چھا جائے یہ میں نے اپنے چھوٹے سے جیون ستہ اس سال کے عمر میں سارا کچھ جان لیا ہے آپ اپنا دل بڑھا کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ کیے سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن بھی تباہیدہ نمسکر دوستوں میں ہوں جیس آپ دیکھ رہے ہیں گروزی فور اینڈین ایگزام یوٹیوب چینل جہاں پر آپ کا بہت بہت سواگ دیں دوستوں سما کرنا میں آپ کے لئے ہندی کے لئے ویڈیو ہے جو ٹائم پر اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں لیکن کوشش کروں گا اس بار میں یہ ٹائم نہیں ٹوٹ نہ دوں گا اور لگاتار ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں لائک کریں اور تو کچھ نہیں اور آپ کو بتا ہوگا کر لی اور اپرا ہماری پہلے سے کمپلیٹ ہے لیکن ہم اس کو ایک بار اور کمپلیٹ کریں گے لیکن آپ اس میں سے بھی پارٹ ہے جو اچھی ترک سے دیکھ سکتے ہو اس میں بھی وہی چیز کروائی ہے وہی میں نے ٹیسٹ لیا ہے تو آپ ان کو بھی کم کنٹینیو آپ دیکھ سکتے ہو اور جو بک ہے اس کے ہم نے پانچ سے پارٹ ہم نے کر لیا ہے اور اس کو ہم آگے کریں گے لیکن ابھی جو ہماری چل رہی ہے وہ ہے آلوک آلوک کے اندر ہم نے دیکھئے مہرانہ پرتاب ہے لکس میں بھائی ہے ان کے جو بات ہم نے پڑھ لیے تھے ان کا ٹیسٹ میں نے آپ کا لے لیا تھا آج ہے راشتر مندر کا سو واسط پشپ کے سری سنگھ بہرٹ جو ایک سنسمناتمک رچنا ہے اور وہ لیک ہے رام چندر مہر مہندر سوری رام چندر مہندر جی کی یہ ایک سنسمناتمک لیک ہے جو جس کا نام ہے راشتر مندر کا سو واسط پشپ کے سری سنگھ بہرٹ یہ اتنا ہی آپ کو اس میں قوی کا نام دیان رکھنا ہے رام چندر مہندر ڈوکٹر رام چندر مہندر اپنا پہلا کیوشن آپ کے سامنے ونس بھاسکر گرنٹ کے رچیتہ کا نام کیا ہے آپ کو اس میں کیوشن میں نے پودھ لیا ہے ونس بھاسکر گرنٹ کیا جو رچناک آرہے اس کا نام آپ کو بتانا ہے ونس بھاسکر تو یہاں پہ دیان رکھنا اس کا نام ہوگا سوری امال مصرن اگلا کیوشن راشتر مندر کا سو واسط پشپ کسے کے آگے آیا ہے تو کیسری سنگ بہرٹ کیسری سنگ کس کے سمکالن تھے تو کیسری سنگ ہے جو دیانند شہسوطی کے سمکالن تھے آگے دیکھئے کچھ پشن آ رہے ہیں ابھی دیکھنا تھوڑی دیر بعد میں ہمارے نیچے سوال آئیں گے جو اوبجیکٹیو ٹائپ ہوں گے آپ لگاتار بنے رہنا اور ایک چیز یان رکنا جو چیزیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں ان میں سے جو امپورٹنٹ شوال ہوں گے وہ آپ کو میں دوبارہ پوچھوں گا اس لئے پورا کا پورا جھان آپ کا اس ویڈیو کے اندر ہونا چاہیے اس ویڈیو کے علاوہ آپ کا نا تو بسکٹ کھانے کے لیے نمکین یا کہیں پر بھی آپ کا جان نہیں ہونا چاہیے نہ ہی پانی کی طرف اور کسی بھی طرح کی دوسری جگہ آپ کا جان نہیں ہونا چاہیے بھارٹ کا انتیم سمیں کہاں ویتیت ہوا تو یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا ہڈوٹی چھتر ہڈوٹی میں ہی کوٹا نگر میں ویتیت ہوا تھا یہ دیان رکھنا مانک بھون کس کی سمرتی میں بنایا گیا تھا مانک بھون امر سہید پرتاب سنگھ کی ماتر شری مانک کمر کی سمرتی میں بنایا گیا تھا یعن رکنا مانک بھون ہے جو پرتاب سنگھ کی ماتر شری مانک کمر کی جو سمرتی میں بنایا گیا تھا کیس ریسنگ بھارٹ سدیو کس کے پکش دھر تھے سویدیس سوارج سوادھینتا اور سوابیمان کے پکش دردے دھیان رکھنا میں پیس سے بول دا ہوں سویدیس سوارج سوادھینتا سوابیمان ان کے پکش دردے سوارج سوابیمان کے سوابیمان پو جھگانے کے لیے کیسری سنگھ نے کس رچنا کا سرزن کیا تھا کیسری سنگھ بھارٹ نے ادیپور کے مہرانہ پتے سنگھ کا سوابیمان جھگانے کے لیے چیتانی رات سنگٹیا شیرشک سے مرم بھیدی بھاسا میں تیرہ سوارج لکھ کر مہرانہ کو بھیجے تھے زن کے دوارہ مہرانہ پرتاپ کے دوارہ سروشف تیاغ یا مبالیدان کے پرمپرا کا باہن کرائے گیا تھا کیسری سنگھ بھارٹ نے ادیپور کے مہرانہ پتے سنگھ کا سوابیمان جھگانے کے لیے چیتانی رات سنگٹیا شیرشک سے مرم بھیدی بھاسا میں تیرہ سوارج لکھ کر مہرانہ کو بھیجے تھے زن کے دوارہ مہرانہ پرتاپ کے دوارہ سروشتیاغ یا مبالیدان کے پرمپرا کا کیسری سنگھ بھارٹ کو کس جیل میں رکھا گیا تھا کیسری سنگھ بھارٹ کو جیل میں رکھا گیا تھا وہ جیل تھی بیہار کی ہزاری باغ جیل بیہار کے اندر ایک ہزاری باغ جیل ہے وہاں پر کیسری سنگھ بھارٹ کو رکھا گیا تھا یہاں رکھنا میں یہ سوال آپ کو فٹ سے پوچھتا رہوں گا تم جیسے لوگ تم جیسے گلام ہی جھٹھن کے لیے پوچھ ہلاتے ہیں اور بعد میں تمہاری بارشاں بولتے ہیں کیسری سنگھ بھارٹ کا بیٹا سیر کی طرح دہار سکتا ہے زیون کے لیے ممیاں نہیں سکتا یہ واقعے کس نے کہے تھے یہاں پر بیسے تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کیسری سنگھ بھارٹ نے کہے تھے یہ دھیان رکھنا یہ آپ یہاں پہ کرو گے پرداب سنگھ بھارٹ لیکن آپ غلط ہو جاؤ گے جب کیسری سنگھ بھارٹ نے اپنے بیٹے کے پرکش میں کہے تھے جب زیل سپریٹینڈنٹ فلیپ لینڈ نے آگرے کیا کہ یہ دی راس بیاری بوس سچندر شانیال اور بوپار شنگھ گھروا کے سپنے کے ٹکانے بتا دیے جائے تو پرتاب شنگھ کو چھوڑ جا سکتا ہے تب کیسری سنگھ نے گرستے ہوئے فلیپ لینڈ سے اپیوپت واقعے کہے تھے اگلا پشنہ ہے بیٹے تمہارے درگ جیون کی اب کیا کامنا کروں کشٹ کون جاترا ہے اور بھارت کے لار لے بنو بھرتاپ بنو پرتاب ہو اور پرتاب بنو کیسری سنگھ بھارٹ کے اس قطن میں نہیں تو بحاؤ کون سا نے تو اس کے اندر سوابیمان اور دیس بھقتی کا بھاہ есть اور اس میں کوئی خاص ポケیسز is اس کے اندر نہیں ہے اس سے اچانس ورس کے اندر نہیں ہوگا سوابیمان اور دیس بکتی کے پاہو ان کے اندر کے اس ریسنگ بھارٹ کی قطن کے اندر تھے نم نصب دو ہے ان کے اردھ کے سمند میں غلط یوگ میں آپ کو چانٹنا ہے تو غلط یوگ میں دیکھئے یہاں پہ یہ جو گتات مالکانہ اس میں ویدرو ہی نہیں بلیدان ہوگا باقی سارے اود بٹو ہے جو پرکانڈ ویدوان کو کہتے ہیں رہنوما یعنی دیا کرنے والا سوٹا یعنی پد رچنا کا ایک چند اور اب دیکھیں دوستوں میں آپ کو ایک سوال پوچھو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پوچھا اسی لیے میں نے کہا تھا آپ دھیان رکھنا آپ کا دھیان بٹھکنا نہیں چاہیے آپ آنسور غلط کر سکتے کیس ریسنگ کس کے سمکالین تھے ابھی چھوٹا سا ایک سوال آئیتا سروات میں آپ کو یاد ہوگا تو بتائیے کیس ریسنگ کس کے سمکالین تھے تو بھئی یاد رکھنا دیانان ساسوتی اگلا پشن پران نیوچھاوار کرنا موہوریک آرد کیا ہے پران نیوچھاوار کرنا موہوریک آرد کیا ہے تو بھئی دیش کے لیے سویم کا بلیدان کرنا سوواشت شتاعت پری کیا ہے آپ کو پتا ہوگا پاٹ کا نام ہی سروات میں ہی آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے سوواشت راشتر مندر کا سوواشت پوشپ تو یہاں پہ سوواشت کا آرد کیا ہے تو دیان رکھنا شگندھت یاد رکھنا سگندھت کیا سگندھت جرجر کا پریائے وچی سبد کیا ہوگا یہ چارو ہوں گ명 جرجر یعنی یہ سارے کے سارے آپ کو یاد کر لینے ابھی کیا بھی جرجر یعنی جرجر جرجر بُڈडہ سوابی سوابی ماانی کا سندی بچائد کیا ہوگا آنسور ہے سوابی پلس ابھیماان ایک نمبر option ایسری سنگھ بارٹ نے کش کرتی کے ماجیم سے میوار مہرانا پتے سنگھ کو دلی دربار میں جانے سے روکا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ سوال چیتاؤنی را چنگٹیا پرشید شوطنطتا شہنانی ایو مہرانا پتے سنگھ کو دلی دربار میں جانے سے روکا تھا مہرانا پتے سنگھ کو چیتاؤنی را چنگٹیا نام سے تیرہ سوٹ لکھر 1903 میں لارڈ کرجن تیرہ سوٹ لکھر 1903 میں لارڈ کرجن کے دلی دربار میں جانے سے روک دیا تھا اگلا سوال آپ کے لئے ہے کیسری سنگھ بھارت کا سندیش وحاک مہرانا پتے سنگھ سے کہاں ملا تھا کیسری سنگھ بھارت کا سندیش وحاک چٹوڑ گڑ اسٹیشن پر ملا تھا اوپسن دو رائٹ ابھی نو بھارت سنگھتا کا گھٹن کس نے کیا تھا ابھی نو بھارت سنگھتا کا گھٹن ہے جو دھیان رکھنا خروا کے تھاکور گوپال شنگھ جیپور کے ارزن لال شیشتی جو راور شنگھ اور پٹھاپ شنگ بھارت نے مل کر ابھی نو بھارت سنگھتا کا گھٹن کیا تھا پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اپورٹین کیوشن ہے ایفزام میں اندر ایسا ہی کیوشن آنے ہیں تو ابھی نو بھارت سنگھتا کا جو ہے گھٹن خروا کے تھاکور گوپال شنگ جیپوری کے ارجون لال شیٹی جوراور سنگھ و پرتاب سنگھ بہرٹ نے مل کر اس کا گٹھن گیا تھا وائس رائے لارڈ ہورڈنگ پر بم پھینکا تھا کب وائس رائے لارڈ ہورڈنگ پر بم پھینکا تھا 23 دسمبر 1912 23 دسمبر 1912 کو دلی میں سہی ہاتھی کی سواری پنچاتے سمیں وائس رائے لارڈ ہورڈنگ پر بم پھینکا گیا تھا جس میں جوراور سنگھ و پرتاب سنگھ سملی تھے 23 دسمبر 1912 یاد رکھنا 1912 بھنک لگ گئی دیکھیں یہاں پر کیوشن یہ ہے پہلے ڈیس کر کے لکھا ہے کو کرانتی کا شنکنات ہونا تھا اس میں تاریخ بتانیاں آپ کو لیکن گپتچروں کو بھنک لگ گئی تھی سینک ویدرو سستر کرانتی کی تمام تیاریاں وفل کر دی گئی رکتستان کو آپ کو بھڑنا ہے تو یہاں دیانگنا 21 فروری 1914 کو کرانتی کا شنکنات ہونا تھا لیکن گپتچروں کو اب یہاں پر چھوٹی سی ویاکیا دیئے کہ کیسری سنگھ 31 مارچ کو گرفتار کر لی گئے تھے اور کیسری سنگھ بھارٹ کو کس جیل ابھی یہاں پر دیکھیں جیل کا نام آگیا آزاری باغ جیل بی آر کے مدر دلی سڑھی انترکیس کے انترگت شریف کیسری سنگھ بھارٹ کے پتر شریف پرطاف سنگھ بھارٹ کو کس جیل میں رکھا گیا تھا تو یہاں پر یہ کیوں سندے کیا آزاری باغ جیل میں کس کو رکھا گیا تھا تو یہاں رکھڑا کیسری سنگھ بھارٹ کو اور یہاں پر شوال پوچھا ہے پڑتاف سنگھ بہارت کو کس جیل میں رکھا گیا تو برے لی جیل کے اندر رکھا گیا تھا ایک اپسن ایک جوتور کے آسان اڈای سٹیشن پر دلی سڈی انترکیس کے انترگت پڑتاف سنگھ بہارت کو گیرفتار کر برے لی جیل میں بھینکر ساریرک انترنہ دی گئی تھی دلی سڈی انترکیس کے انترگت پرتاب سنگھ بہارٹ کو نیکسٹ کیوں سلام کے لئے دوستوں پرسید گھرنت ویر وینود کے لیکھا کو تجھان رکھنا کبھی راجہ شامل داس وہ نہیں چاہتے تھے کہ راشتی شوابیمان کی رکشک میوان کے مہارانہ دلی دھروار بھی جا کر انیے بھارتیوں نریشوں کی بھانتی تلوار جمین پر رکھ کر کورنیس بجائے واقعے میں ریکان کی سب سے تات پر یہ کورنیس بجائے اس کا عرصہ آپ کو یہاں چار اوپسن دیئے ہیں چار اوپسن میں سے آپ کا اتر کورنسا ہوگا تو بڑے دھیان سے سن لیجیے گا درباری تہجیب کے مطابق جھک کر سلام یا بندگی کرنا یہ بھارت صاحب نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے جیتا انہی رچوں گے ٹیا سری کیسری سنگھ بھارت نے میوہاڑ کی کس مہرانا کو دلی کے دربار میں جانے سے روکا تھا مہرانا فتے سینکھ سوطن تتہ سینانی سری کیسری سنگھ بھارت کے پتا تھے پی پتا تھے کشن شنگ بھارت دھیان رکنا اس کیو سن کو کشن شنگ بھارت کشن شنگ بھارت دھیان رکنا کشن شنگ بھارت کے کتنے پتر تھے موٹا نگر ان کے زیون کے شنگش کا کیندر رہا اور یہی ان کے زیون کے انتیم پڑاو کے اسطلی بنیں تو دوستو ایک سروات میں کیوں سن تھا اس کا آنسوڑ آپ کو ابھی یہاں پر دیکھ رہا ہوگا موٹا نگر میں ان کا پالیا کال بیٹھا تھا یاد رگنا میوٹا میں ان کا پالیا کال بیٹھا تھا سری کے سری شنگ بارٹ کی پتنی کا نام کیا تھا تو ان کی پتنی کا نام تھا سری ماتھی مانک کور سری کے سری شنگ بارٹ نے کس ساسک کے دن نوکری کی تھی تو یہ دیا رکنا مہارا اومید سنگ یہاں پہ اوپسن نے دیا ہے لیکن مہارا اومید سنگ کے دن نوکری کی تھی دوستو یہاں پہ سماؤپ دوتا اپنا ویڈیو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کلیجے جبارٹ یڈیو کو لائک کرے اور کمینٹ بھی کنکت کرے اے پاکستان سنبھال لے اپنے ہوس کو کیونکہ تیری جو اس کو توڑیں گے ہی نمسکار کے ہم سبسکرائب کرے اس کو سیئر کرے اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنا ساتھ ہمیں کو بنائے دنیا میں بڑے دھوکے بھاند میرے ساتھ کیا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوجائے آپ میرے ساتھ ہمیں کو بنائے رکھے اس چینل کو سبسکرائب کرے اس کو سیر کرے اور اس کو لائک کرے اور کبھی نہ پھلے